اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کمہ صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم و علی براہیم اینکا حمد و مجید اللہم بارک اللہ محمد و علی محمد کمہ بارک تعالیٰ ابراہیم و علی براہیم اینکا حمد و مجید رب اشرح لی صدری و یسل لی امری و احلال اقدوتم اللہ ثانی یفقہو قولی ہم نے پچھلی آیتیں کریمہ میں یہ پڑھا تھا یوم آیاتی لا تکلم و نفسا اللہ بیس نہیں جس دن وہ دن آ جائے گا اس دن کوئی نفس اس کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ازن کے بغیر وہ بات نہیں کر سکے گا فمنہم ان میں سے کچھ ہوں گے شکیون بدبخت ہوں گے وسعید اور کچھ ہوں گے سعادت والے نیک بخت ہوں گے شکیون کے بارے میں جو بدبخت تھے ان کے بارے میں کل والی آیت کریمہ میں ہم نے ان کے اوپر ان کی تشریح کر لی ہم نے ان کا سبق پڑھ لیا اب آج کل یہ سبق تھا آج ہمارا سبق جو ہے وہ اس لفظ کے گرد گمتا ہے سعید جو ہے وہ اسی سے لفظ ہمارا سعادت بھی ہے جس سے نیک بخت ہونا خوش قسمت ہونا وَأَمَّلَّذِينَ اور وہ لوگ جو سوئیدو خوش بخت بنائے گئے نیک بخت ہوئے فَفِلْ جَنَّتِ فَفِلْ کہاں پہ ہوں گے فَفِلْ جَنَّتِ پس وہ جنت میں ہوں گے خالدین فیہا رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ یہ لفظ جو ہے وہ مَا دَامِتِ السَّمَا ہے مَا دَامِتِ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْدِ جب تک دائم کا معنی کیا ہوتا ہے قائم رہنا ہمیشگی کے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جب تک رہیں گے قائم تیج ہے وہ مونس کے لیے استعمال ہوئی ہے آسمانوں اور زمین کی جمع کے لیے مَا دَامِتِ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْدِ جب تک قائم رہیں گے آسمانوں اور زمینوں آسمان اللہ مگر مَا شَا رَبْوْكَا جب تک چاہے تمہارا آپ کا پروردگار آپ کا رب عطا عطا کس کو کہتے ہیں بخشش کو جو دیا ہوا ہے بخشش ہے اس کی غیر مجزوز مجزوز ہوتا ہے نا ختم ہونے والی مجزوز ویسے تو ہوتا ہے منقطع ہونے والی لیکن جب غیرہ لگ گیا تو اس کا مطلب ہے نا ختم ہونے والی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے فَلَا تَقُو پس لا فیک اور لام تو ہو گیا پس نہیں تاکو یہ لفظ جو ہے وہ کانا کونہ اب کونہ سے پہلے جب یہ یہاں پہ جو ہے وہ مظلامت مزارے لگا تو اس کا نون جو ہے وہ گرا دیا گیا فَلَا تَقُو پس نا تو ہو جا فی مریتن مریتن کہتے ہیں شک و شک و شبہ میں پڑ جانا پس نا تو ہو شک شبہ میں کس کو فرمایا جا رہا ہے یہ فرمایا جا رہا ہے تاکو یہ حاضر کی جو ضمیر ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے استعمال کی جا رہی ہے خطاب اہل مکہ کو کیا جا رہا ہے مشرقین کو کیا جا رہا ہے لیکن بخاطب جو ہے وہ اس سقت کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی اس بری آدات جو شرق کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ ان سے ڈریکٹ بات بھی کہی جائے تو بات آپ کے وسیلے سے آپ کی وساطت سے جا وہ کہی جا رہی ہے پس نہ ہو جانا تو شک میں من ما من ما اس سے جو یعبدو جو وہ عبادت کرتے ہیں جو وہ پوچھتے ہیں ہا اولائی ہا اولائی یہ سب ہازا ہازانے ہا اولائی یہ جمع کا سیگہ ہے اس میں اشارہ قریب کے لیے مذکر کے لیے ہازا ہازانے اور ہا اولائی اور مونس کے لیے ہازہی ہاتانے اور ہا اولائی یہ دونوں کے لیے جمع کا سیگہ استعمال ہوتا ہے جس کو یہ پوچھتے ہیں یہ لوگ ما 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 یہاں پہ نافیہ استعمال ہوا ہے ما یعبدو نہیں وہ پوچھتے نہیں وہ عبادت کرتے اللہ مگر سوائے کما یعبدو جیسا کہ کما کاف جو ہے وہ حرف تشبیح کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے یعبدو جیسا کہ پوچھتے تھے آباؤہم ان کے آباؤجداد من قبل اس سے پہلے وہ بھی اسی طرح ہی عبادتیں کرتے ہیں جس طرح کہ ان کے آباؤجداد کرتے ہیں چاہے اس کے اس کے اوپر ان کو پاس کوئی دلیل ہو یا نہ ہو وَإِنَّا اور بے شکھم لَا مَوَفُّوهُم لَا مَوَفُّوهُم لفظ دیتے ہیں دیکھئے اس میں سے کون سا مادہ نکلتا ہے ہمیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے پورے کا پورا بدلہ دینا لَا مَوَفُّوهُم لام جو ہے وہ یقیناً کے لیے استعمال ہوا یقیناً ہم بدلہ دیں گے نصیبہم ان کا حصہ یقیناً ان کا حصہ پورے کا پورا ان کو ملے گا غیرہ منقوس منقوس میں سے لفظ دیکھئے نکلتا ہے نون کاف سواد ناکس ناکس کا معنی کیا ہوتا ہے کمی ہو جانا اور غیر کا مطلب ناکمی ہونا مفعولن کے وزن کی اوپر ہے غیر منقوس ناکمی کیا ہوا اس میں کوئی جو ہے وہ کمی نہیں کی جائے گی جو نسل وَإِنَّا لَا مَوَفُّوهُم لَا مَوَفُّوهُم جو پورے کا پورا دیا جائے گا ان کو نصیبہم حصہ ان کا اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی وَإِنَّا لَا کل بھی میں نے ایک سوال چھوڑا تھا ایک سوال آج بھی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اس آجتِ کریمہ کو پڑھتے ہوئے کوئی چیز جو ہے نا وہ انجان سی نظر آ رہی ہے اس آجتِ کریمہ میں وَإِنَّا لَا زِنَا سُوِدُو اور وہ لوگ جو نیک بخت بنائے گئے جن کے نصیب اچھے تھے فَفِلْ جَنَّتِ وہ جنتوں میں ہوں گے خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں مَا دَامِتِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ جب تک قائم رہیں گے آسمین و آسمان إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ مگر جو تیرا رب چاہے جو تیرا پروردگار چاہے جو اس کی رضا اس کی مشیعت ہو اطان بخشش ہے اس کی غیر مجزوز نا ختم ہونے والی نا رکنے والی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے سر آپ سوچئے گا میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہاں پہ کونسا قویسٹن جا ہے وہ ہم نے ہے فَلَاتَكُ پَسْتُوْ نَا ہو جانا فِي مِرْيَتِن شَكْمِ مِنْوَا اس سے جو يَعْبُدُوا حَاولَائِ جس کو یہ پوچھتے ہیں سارے لوگ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُوا آبَاهُم نہیں وہ پوچھتے نہیں وہ عبادت کرتے مگر اسی طرح جس طرح ان سے پہلے ان کے اجداد پوچھا کرتے تھے وَإِنَّا لَمَوَفُّوهُم اور یقیناً ہم پورے کا پورا بدلہ ان کو دیں گے نصیبوں ہم اس طرح ان کا دیں گے غیر منقوس اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اب دیکھئے پہلی آیتے کے امام میں ہم نے کل شکھی ان کے ان لوگوں کے جو بدقسمت لوگ تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا وہاں پہ بھی یہ تھا مادامت اس سماواتِ والرز جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے میں نے کل اس کو کلیریفائی کر دیا تھا کہ زمین و آسمان یہ تو بات ہو رہی ہے آخرت کی اس وقت تو زمین برابر کر دی جائے گی یہ آسمان کہیں ہوگا زمین کہیں ہوں گی اس وقت تو یہ سنیریو نہیں ہوگا ہو سکتا ہے یہ ایک تو محاورتاً عربی استعمال کرتے ہیں کہ جب تک زمین و آسمان ہے اس کا مطلب ہے اس میں ہمیشگی کا انصر پایا جاتا ہے کہ یہ ہمیشگی والی بات ہے اور دوسرا اس کا چپٹر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت نئی زمین و آسمان تقلیق کی ہو اور اس وقت تک کہا گیا ہوا لیکن وہاں پہ تو یہ تھا کہ ایک دن آئے گا جنس دن جہنم خالی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے صدیان گزر جائیں گی اور لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکال کے جنت میں داخل کیے جاتے ہیں اب وہ بات آگئی وہ تو تھے وہ شکی لوگ وہ جو بدبخت لوگ تھے جن جہنم جن کا مقدر جو ہے وہ بنا دی گئی وہ ام اللہ زینہ سوئے دو اور وہ لوگ جو خوشبخت ہوئے جن کے نصیب اچھے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے کہ وہ جنتی ہیں جن کے بخت اچھے ہیں فویل جنتے پس وہ جنتوں میں ہوں گے فیہا خالدین فیہا رہیں گے اس میں ما دامت سماوات والرد جب تک کہ زمین و آسمان قائم رہیں گے اللہ ما شاہ رب کا جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے مگر جو چاہے رب تیرا اتان دیکھئے اس فکرے کا مطلب کچھ اور بنتا ہے تیرے رب کی بخش شہر غیر مجزوز نا ختم ہونے والی سر کچھ ذین میں آیا آپ کے نہیں اب آپ دیکھئے اسی فکرے کو جس وقت آخری جنتی جو ہے وہ جنتوں میں ہوں گے اور جب جنتوں کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اشارت فرمائیں گے جنتیوں کچھ اور چاہیے لیکن اللہ اتنا رحم فرما دیا اتنی انایات بخشنی اتنی انایات کے بعد اتنی نعمتوں کے بعد ہمیں اور کیا چاہیے تب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے جب وہ دیدار فرمائیں گے تو پھر لوگ جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے جس دن وہ دیکھیں گے رب کی طرف پھر ہر چیز بھول جائیں گے اب یہاں پہ جب بات کہی گی ہے کہ جب تک زمینوں آسمان قائم ہیں اور ساتھ یہ بھی کہا گیا اس کی جو بخشش ہے وہ ناختم ہونے والی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت سے فارغ کر دیا جائے گا یہ جو نظر آ رہا ہے نا اللہ ماشا ربوں کا یہی بات ہم نے پچھلی آیت کے لئے میں بھی پڑی تھی وہاں پہ تو تھا کہ جب تک وہ جہنمی جہنم میں ہیں کسی وقت اللہ تعالیٰ ان کو جہاں جہنموں سے نکال کے پھر جہنت میں بھی لے جائے گا لیکن یہاں پہ اس کا مطلب اللہ ماشا کہ مگر جو چاہے تیرا رب اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان کو اس جنتوں سے پھر اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر مناسب جہاں وہ اطاع کرتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ جنت میں تو جو چلا گیا جب کہا گیا کہ تیرے رب کی جو بخشش ہے وہ نا ختم ہونے والی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ جنت دے دی اور جنت دینے کے بعد پھر جہاں وہ دوسری طرف چلا گیا کہ جو لوگ آپ جہنمی چلے جو جیسا ایک عام کونسپٹ ہمارے ذہن میں جہاں وہ آتا ہے اس آیتِ کریمہ کو پڑھ کے لیکن اللہ تعالیٰ کی جنت وعدہ ہے جو آگے ایک دفعہ پھر واپس نہیں جائے اس لئے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی عمرے پہ جائے ریاض الجنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے سچ ہے نبی کی بات نہیں جھوٹی ہو سکتی اللہ نے کیا کہا ہے کہ جو جنت میں آگیا نکالا نہیں جائے گا تو وہاں بیٹھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تیرے نبی نے یہ کہا تھا نہ وہ جھوٹا نہ توں جھوٹا میں آگیا اب توں جان تیرا کام جانے تو یہی بات یہاں پہ کہ جو چاہے تیرا رب جو عطا کی ہے اس نے وہ پھر اپنے دیدار سے منور فرمائے گا وہ دیدار اللہ تبارکہ تعالی ہمیں ان لوں گے اللہ ہمیں جعلنا منہم اللہ ہمیں ان میں سے شامل کر دینا کہ پھر جو ہے وہ اسے سٹیپ بائی سٹیپ اوپر کی طرف جی ہے وروانگی ہے اوپر مناسب ہیں کہ ایک نعمت پہلے ملی اس نعمت سے سیر ہوئے اللہ کی بخشش آئی اللہ نے اس نعمت کو کسی اس سے اچھی نعمت سے بدل دیا اس سے پھر اور اچھی نعمت دے دی تو یہ ہے وہ اللہ کی بخشش کہ جنتوں میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان ہیں جب اللہ کا دل چاہے گا اس سے اعلیٰ مناسب جو ہے وہ اطاع کر دی جائیں گے اس سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ اور دے دی جائیں گے اس کی امتحا کیا ہے ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے دیکھیں انسان جنت کے بارے میں فیسینٹ کیوں ہوتا ہے ہمارے اندر بیلٹن چیزیں ہیں گرینری ہمیں جو ہے وہ پیسینٹ کرتی ہے ہمیں جو ہے وہ پیاری لگتی ہے پانی چلتا ہوا ہمیں جو ہے وہ اچھا لگتا ہے پہاڑ ہمیں اچھے لگتے ہیں تو یہی چیزیں جو ہے وہ چونکہ اس لیے جیسے اب آج کی سائنس تو یہ بھی کہتی ہے کہ انسان اس پلینٹ کا جو بشندہ ہی نہیں ہے یہ کسی اور جگہ سے آیا ہے اور ساری عمر اسی کی طرف واپس جانے کی تگو دو کرتا رہتا ہے تو جس جنت سے ہم نکالے بھیجے گئے ہیں اسی جنت کی طرف جانے کی اس لیے کہ وہاں جنتوں میں باغ ہیں وہاں جنتوں میں نہروں کے وعدے ہیں وہاں جنتوں میں گرینرییاں ہیں پھلوں کے وعدے ہیں تو وہی چیز ہمارے اندر بیلٹن ہے ہم بھی چھوٹیاں گزارنے پہاڑوں پہ گرینری میں اور پانی کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی وہ اندر کی تسکین جو ہے وہ پوری کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ ہمیشہ رہیں گے وہاں پہ جب تک زمین و آسمان کا ہیں مگر جو اللہ چاہے اس کی بخشش لا محدود ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے پھر سٹیپ بائی سٹیپ ایک دفعہ جنت میں چلے گئے اس کے بعد اللہ کی رحمتیں ہیں کہ اللہ اس کی رحمت کے بغیرے تو جایا بھی نہیں جا سکتا اس کے بعد پھر واپسی نہیں اس کے بعد اچھے سے اچھے مناسب اچھے سے اچھی منزلیں اچھے سے اچھی نعمتیں جہاں وہ چلتی رہیں گی اور وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی جب جب تیرا رب چاہے گا ویسے ویسے مناسب تجھے عطا کرتا رہے گا تو یہ ہے وہ question سر جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اب آجائے اس کے بعد پھر فلا تکو فی مریدن اب نہ ہو جانا تم شک میں ممہ ان لوگوں کے بارے میں یابدو حاولائن جو یہ عبادت کرتے ہیں دیکھئے ایک ہی بات بار بار جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے وہ دہرائی کیا جا رہی ہے وحدانیت کا پیغام دہرائی جا رہا ہے لا الہ الا اللہ کا سبق جو ہے وہ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے کسی نبی کا جو ہے وہ آپ قصہ پڑھ لیجئے قرآن شروع جو ہے وہ اسی سے ہوتا ہے اور ختم بھی اس کا اختتام بھی وہی ہے ہر نبی نے آگے پہلا پیغام کیا دیا کہ نہیں عبادت کرو سوائے اللہ کے تو آپ ان لوگوں کے بارے میں کسی شک نہ رہے یابدو جیچ کی یہ عبادت کرتے ہیں یہ کس کی عبادت کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے ما یابدو نا یہ تو ویسے ہی عبادت کرتے ہیں اللہ کما یابدو عباب جیسے ان کی عبادت کرتے ہیں دیکھئے پڑھے لکھے ہونے کا قرآن پڑھنے کا سنت پڑھنے کا فرق کیا ہوا اگر میں نے بھی وہی کچھ کرنا ہے میرے ماں باپ نہیں پڑھے لکھے تھے اب کیا ایک پڑھے لکھے کا اور ایک انپڑھ کا ویجن ایک جیسا ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا علم کیوں کہا گیا کہ جو چاہے چین نہیں چلے جین کیوں نہ جانا پڑے علم حاصل کرو اس لیے کہ تمہارے دماغ کی کھڑگیاں کھلیں تمہیں پتا چلے تم پڑھا کیا ہے اور وہ علم کونسا علم ہے قرآن کا علم ہے باقی علم پڑھ لیے پی ای ڈی بھی کر لی قرآن نہیں پڑھا تو جاہل کے جاہل ہی رہے ہیں تو اگر قرآن پڑھ لیا پڑھو اور اگر ماں باپ نہیں پڑھے ہوئے اور وہ ایک خامی کا شکار ہیں تو کیا ہم بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی ایویڈنس کے اس کے پیچھے مکھی پہ اوپر مکھی ضرور مارتے جائیں گے اس لیے مارتے جائیں گے کہ اس مقام پہ انہوں نے مکھی ماری تھی تو ہمارے لیے بھی مارنا فرض ہے یہ تو بات کوئی نہ ہوئی تو اللہ میاں نے جو علم دیا ہے وہ کس لیے قرآن آیا کس لیے اگر انہوں نے نہیں پڑھا اور ایک انجان راستے کی طرف چل پڑے تو اولاد کا فرض ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے نہ کہ اس راستے پہ چل کے ان کے گناہوں میں اضافہ کا سبب بنے تو یہاں پہ وہی بات کہی گئی ہے آپ کسی شک میں نہ ہو جانا ہے جس کو یہ پوچھتے ہیں یہ کس کو پوچھتے ہیں یہ نہیں پوچھتے ہیں مگر انہی کو پوچھتے ہیں جن کو ان کے عباوجتات پوچھتے رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی سنت کے بغیر حوالے کے کوئی جو ہے وہ ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے لیکن چلے جا رہے ہیں وہ بتوں کو پوچھتے تھے ہم نے جاہے وہ آج بتوں کی جگہ پہ کچھ اور چیزیں تخیل میں اپنے بھنا لی ہیں اور ہم اس کی طرف چل پڑے وقل کسی نے بڑی اچھی ایک پوسٹ شیئر کی تھی میں نے شاید آگے وٹشاپ پہ شیئر بھی کی تھی کہ ایک شخص کی بیوی ایک شخص بڑا آگ بگولا مولانا صاحب تھے وہ آئے گھر اور گھر آئے تو انہیں آکے اپنی بیوی سے کہا تو نے آج میرے فلان دوست سے کیوں کہا کہ مجھے گھر میں پیسوں کی ضرورت ہے بڑے لال بگو ہوئے اس کے اوپر انہیں کہا تو نے کہا ہاں میں نے کہا کیا ضرورت تھا میں تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کرتا میں تمہاری ہر بات تو نے کیوں کہا اس نے اس نے کہا وہ بہت اچھے دوست تھے آپ کے بہت پیارے تھے تو میں نے اس سے اس لئے کہہ دیا کہ وہ آپ کو کہیں گے اور آپ میری بات مان لیں گے نہیں نہیں مجھ سے کہنا تھا میں اس گھر کا سربراہ ہوں میں سب کچھ ہوں تو اس نے کہا پھر آپ جب سربراہ ہیں سب کچھ دینے کے پابند ہیں تو رب بھی دینے کا پابند ہے رب سے لینے کے لئے تم رب کے ان لوگوں کے پاس جا جا کے کیوں کہتے ہو کہ ہاں یا فلان بابے تو مجھے دے دے فلان بزرگ تو مجھے دے تو مجھے اللہ سے کہلوا دے ڈریکٹ اللہ جب دینے کے قابل ہے تو اپنی ذات میں تو اتنا جب آگ بگولہ ہو سکتا ہے سیخ پا ہو سکتا ہے تو اللہ تبارکہ تعالی جب تیرے کسی اور سے جا کے پہے گا کہ میری اللہ سے سفارش کر تو تیرے یار دے تیرے جگر نے جس نے ساری مرد تیرے ساتھ گزاری جس کی تُو نے بات کبھی نہیں ٹالی اگر میں نے اس کو کہا دیا تو پھر کیا ہوا تو یہی بات لوگوں ہم میں ہے کہ جتنا ہم اللہ کے قریب اللہ سے خلوص کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ اپنے دل سے مانگ سکتے ہیں کوئی اور میرے لئے دعا نہیں کر سکتا تمہارے لئے اگر کوئی سنسیریٹی سے مانگ سکتا ہے تو تمہاری ماں مانگ سکتی ہے تمہارا باپ مانگ سکتا ہے باقی سارے دعوے جو ہیں وہ جھوٹے دعوے دعائیں ہوتی ہیں اور اللہ کون ہے اللہ تو میری رگے جان سے زیادہ قریب ہے اللہ تو دل میں اٹھنے والے خیالات تک سے واقف ہے تو یہاں پہ بھی یہی بات کہ یہ تو وہ لوگ ہیں یہ تو جو عبادت کرتے ہیں یہ سارے نہیں کوئی دلیل ان کے پاس یہ تو ویسے بس چلے جا رہے ہیں مکھی بے مکھی ماری جا رہے ہیں کہ ہمارے عباو اعداد نے یہ کیا تھا کیا ہم اپنی سندگیوں میں یہ نہیں کر رہے ہیں ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے قرآن ہمارے سامنے ہے کل کو اس بات کی گواہی ہوگی وہاں پہ کہاں پہ یہ بات اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں تمہیں بتایا گیا تھا تم نے پڑھا تھا اس کے پڑھنے کے باوجود پھر تم نے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا وَإِنَّا اور بے شک ساتھ یہ بھی کہا دے مَوَفُوْهُمْ ہم پورے کا پورا بدلہ دیں گے نصیبہم حصہ ان کا غیر منقوس جس میں کوئی کمی نہ کی جائے گی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی جتنا انہوں نے کیا ہوگا اتنا حصہ پورے کا پورا ان کو مل جائے گا اور باقی یہ نہیں ان کو دیکھئے جتنے مشرقین ہیں جتنے یہود و نصارہ ہیں جتنے سوشل ویلفر کے کام کرنے والے ہیں کیا دنیا میں ان کا نام مَدَرْ ٹریسَا بِلْگِٹ فلان 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 نام نہیں ہے کس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ان کی اللہ رزق میں کمی نہیں کرتا لیکن اگر وہ جنت کی بخشش کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بخشش صرف اللہ الہ الا اللہ کی بنیاتے ہوگی اور محمد الرسول اللہ کی بنیاتے ہوگی اس کے علاوہ جہاں وہ کوئی کونسپٹ نہیں ہے آپ جتنے مرضی دنیا میں جہاں وہ نیک کام کرتے چلے جائیں اگر آپ کا اتقاد آپ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے اور اس کے رسول ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے سمپل لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی مکمل نہیں ہوتا اور سمپل محمد الرسول اللہ کہنے سے بھی مکمل نہیں ہوتا یہ جب تک پورا نہیں ہوگا تب تک مکمل نہیں ہوگا یہی بات یہاں پہ سمجھائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی حمد دی اللہم اہدن السرات المستقیم اللہم اہدن السرات المستقیم اللہم اہدن السرات المستقیم جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم و بحمد اشتر اللہ الا اللہ انتف تخفیر و قاتو بولے